والدین کی ناراضگی میں ہے جس نے ماں باب کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا اور جس نے ماں باب کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا ہم تو کہتے ہیں بھائی نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا کبھی بھی نبوریے گا جو نافرمان ہے آپ کو دنیا میں ریزلٹ ملے گا فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے مرے گا ایمان سے اور جو نلائک ہوگا نافرمان ہوگا خدمت سے جی چورانے والا ہوگا وہ دنیا میں بھی زلیل ہوگا اور جب دعور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ زلط و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا سیدھی سی بات ہے اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑوں کی عزت کرو اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا پرانی کہانی ہے تقریبا آج سے ڈیڑھ اشنا پہلے میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سرے راہ ایک بوڑا ملا خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑے کی عمر اسی برس تھی دودھ کی طرح سفید داڑی ہاتھ میں اسا اور سر پہ کپڑوں کی گھٹڑی ہے چل چلاتی کڑکتی دھوک تھی اس بوڑے کا سارا بدل پسینے سے شرابور تھا گزرتے میرے قدم رک گئے میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑا زخمی ہے اور یہ زخم کسی پرائی نے نہیں اپنے نے دیئے ہے تھوڑی سی باتیں میری الجی الجی تھی میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں انہوں نے مجھے ونزل سے آگاہ کیا میں نے کہا قریب ہی تو بابا جی لاری اٹھا تھا گاڑی میں بیٹھ جاتے آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی مجھے کہتے ہیں میرے پاس کرایا نہیں ہے میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لے لیتے بیٹے کا کہنا تھا کہ بوڑے کا لہجہ ٹوٹ گیا چھم چھم آنکھیں برسنے لگی ہونٹ کپ کپانے لگی مجھے رو کے کہتے ہیں مولی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال لیا ہے والد کو نئی بھائی رب کی رحمتوں کو نکال لیا یہ نراز گئے تو ارش کا رحمان نراز ہو جائے گا اور اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے آپ نے ایک بار نہیں ہزار بار یہ علماء سے واقعہ سن رکھا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے رس کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا تو فرمایا فلانک کسائی آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لئے اس کی دکان پہ آئے اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے جب گھر داخل ہوئے تو ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ نظریں چورا کے پیچھے ہجرے میں چلا گیا ہو جسنا ہمارے روئیے کچھ چیزیں چھپا کے لے جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو ضرور کرو آپ کی خاطر ماباں بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے اس کی خدمت آپ کے کندوں پہ ہے لیکن میرا کہنا بھائی جنہوں نے پالا پوسہ جوان کیا ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا انتہائی معذرت سے تھوڑا سا تلخ جملہ قبول کیجئے گا کیا ان سے ایک سو روپیا چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی اس کی حیثیت ہی کیا ہے یار خیر موسیٰ علیہ السلام فرما دے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا اس جوان نے سب سے پہلے لکڑیاں جمع کی آگ جلائیں اس پر ہنڈیاں رکھی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا جب کھانا پک گیا تو چار پائی پہ ایک نحیف سی بڑیا تھی اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے موں میں رکھے اس بڑی ماں نے جب کھانا کھا لیا تو وہ بڑھ بڑھانے لگی کچھ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام فرما دی یہ کون ہے اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہے فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں تو وہ زیرے لب مسکرا دیا مسکرا کے کہتا کہ ماں کہتی اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پروس عطا فرمائے تاجب سے کہتا ہے آپ ہی بھائی بتاؤ نا کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں یقین جانو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا یہ جملہ سن کے اس نے کہاں میں اور کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں میں تیرے خدمت نبی سے ملا دیتی یہ اتنا بڑا عجر اور سواب کا کام ہے اگر یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے اور اگر یہ ناراض ہے تو رب ناراض ہے اور بھائی ان کی قدر زندگی میں کرو نا مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہوں ختم کے موقع پر بقاعدہ تعقید کر کے ہم کہتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا پھالائے میری ماں کے ختم میں باپ کے ختم میں اور بھائی زندہ تھے شاپر چھپا کے لے جاتے تھے آج مرنے کے بعد انواع اقسام کے کھانے پھال لے آئے آدھی مسجد بھار دی زندگی میں کھلاو نا یاد مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے ہیں اور واپس پلنے دیتے ہیں تو الٹے قدم کیا یہ عدب ہم نے زندگی میں کیا زندگی میں یہ تو گالیہ دیتے رہے پرے پنچائت میں رسوا کرتے رہے برادری میں رسوا کرتے رہے آج مرنے کے بعد الٹے قدم آج مرنے کے بعد انواع اقسام کے کھانے پھال زندگی میں کھلاو زندگی میں عزت کرو اور جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کو عزت دی تقریم دی ان بچوں کے نام ان بچوں کے پیغام ان کے تذکرے آج بھی باقی ہیں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف مو کرتے ہیں کمیز کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں اِنی لَعَجِدُ رِيحَ الرَّحْمَان مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے آپ جانتے وہاں کون تھا حضرت عویسِ کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے شرفِ صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے لیکن انہوں نے خیرُت تابعین کا لکہ پایا یہ عزاز انہیں ملا کیسے مان تھی آنکھوں سے نابینا تھی پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا خدمت روک لیتی ہے میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی عبیس ملے نہ تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا اگر چاہتے ہو مستجاب الدعوات بننا تو ماں باپ کی خدمت کیا کرو کسی کے آگے ترلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یقین جانو جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو رب کی رحمتیں برستی ہیں میں نے ابنے کسیر میں ایک موڑے کو پڑھا وہ موڑا چار بیٹے رکھتا تھا پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے زندگی ماؤں سے لڑ رہا تھا اور بولو براس بھی چار پائی پہ ماں باپ کے لئے بڑا امتحان ہوتا ہے ایک تو بڑاپہ آزمائش ہے اور اس سے بڑھ کر آزمائش کے بڑاپے کے ساتھ بیماری آ جائے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے واشروم تک نہ جا سکیں بچوں کے محتاج بنے تو ماں باپ کے لئے بڑا یہ کڑا امتحان جہاں ماں باپ کے لئے ہوتا ہے اولاد کا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے اور اکثر نلائق جو ہے وہ اس میدان میں اس جگہ پہ آکے راستہ بدل لیتے ہیں بڑاپے میں والدین کے ساتھ بچوں کا رابطہ کب تک رہتا ہے ہم نے جو دیکھا جب تک ماں باپ اولاد کی کفالت کرتے ہیں ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اتنی دیر تک بچے والدین سے رابطے میں رہتے ہیں لیکن جب بچے بڑے ہوئے پارپرزے نکالے کمانے کے قابل ہوئے تو پھر ماں باپ سے اولاد کا رویہ اور رابطہ کتنا رہ جاتا ہے بس گزرتے سرے راگر ابباجی مل گئے سلام علیکم واپسی پہ ملاقات ہوئی تو اتنا سلام کر کے گزر گئے پھر رابطہ اتنا رہ جاتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو خود شہروں میں چلے جاتے ہیں ماں باپ کو دہاتوں میں چھوڑاتے ہیں وہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں پھیک مانگنے پہ باز کت مجبور ہو جاتے ہیں تو یہاں بیٹا جو ہے وہ دو کنال کا گھر بنا کر بیٹھا ہے کہ داورِ ماف شر ماف کرے گا اس بچے کو بڑاپے کے ساتھ کی امتحان آزمائش جو ہے وہ بیماری ہے وہ بڑا زندگی ماؤس سے لڑنے لگا چار بیٹے میں آخر جب تک باپ زندہ رہا بڑی خدمت کی اور جب والد دنیا سے جانے لگا تو وہ اپنے بیٹے پہ راضی تھا ہمارے دیاتوں میں جب ہمارے بڑے راضی ہوتے تھے جملہ بولتے اور میں کہہ تو بھائی یہ جملہ اپنے ماں باپ سے ضرور کہلائیے گا اپنے عمل اور رویے سے اگر زندگی میں ماں باپ نے کسی موڑ پہ وہ جملہ بول دیا نا یقین جانو مرنے تک نشا نہیں اترے گا ہمارے اببہ ہماری اممہ جب راضی ہوتے تھے جملہ بول دیتے کہ جا پتر تینو ستی خیران ہے جا پتر تینو ستی خیران ہے وہ اس حال میں گیا تو اس نے کہا پتر تینو ستی خیران ہے باپ بیٹے پہ راضی گیا غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے دولت کے بھوکے دولت کے بھیکاری دولت لے اڑے اور اس نے اپنے باپ کی خدمت کی دنیا میں اللہ صلح ان بچوں کو ضرور دیتا ہے جو ماں باپ کی خدمت گزار ہوتے ہیں آخرت میں تو مل نہیں ہوتا ہے وہ دولت کے بھوکے دولت لے گئے اس کے پاس باپ تھا غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے ایک شب سویا خواب میں ایک اللہ والے کی زیارت ہوئی کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے ایک سو درم پڑھا ہے اٹھاؤ لے آؤ سوال کیا اس میں برکت ہے کہا برکت نہیں ہے کیونکہ کسرت اور برکت میں فرق ہے کسرت اور ہے برکت دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی بیٹا وہاں دس درم پڑھے ہیں کہا برکت ہے کہا برکت نہیں ہے تیسرے دن پھر خواب میں ملاقات ہوئی وہاں ایک درم پڑھا ہے فرماتے پوچھا میں نے کہا برکت ہے کہا ہاں اس میں برکت ہے کہتے ہیں میں نے درم اٹھایا بازار چلا گیا وہاں ایک دکان دار آوازیں دے رہا تھا ایک درم میں دو مچھلیاں مچھلیاں دار لائیا پیٹ چاہ کیے دو قیمتی موتی نکلے ایک موتی لے کے بازار آیا سنار کو دکھایا وہ بھلا زمانہ تھا اس نے کہا پورے بازار میں اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا اتنا قیمتی ہے بات بادشاہ وقت تک موجی اس نے جواہری بلائے ایک موتی کی قیمت کیا تھا بھائی دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار درم اور نئی دوست ایک موتی کی قیمت تیس خچر ان پہ جتنا سنا لاد لیے جائے سنا اٹھا کے گھر لائیا بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا کہا اسی طرح کا کوئی اور موتی رکھتے ہو کہا رکھتا ہوں کہا بیشتے ہو کہا بیشتا ہوں کہا ریٹ کہا اب میری مرضی کا ہوگا کہا مانگو کیا مانگو گے مو مانگی قیمت دی جائے گی کہا اب ڈبل لوں گا ساٹھ خچر ان پہ سونا لاد کے گھر لے گیا یقیناً اس شہر میں بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا کون بھائی جس نے اپنے بڑے باپ کی فدمت کی یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی جوانوں یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار لیکن اس دولت کی ہم نے قدر دیکھی جب بڑاپہ آتا ہے جب وراثت تقسیم ہوتی ہے بچے چائدات پہ جگڑے بچپر میں جگڑا ہوتا تھا ماں میری ہے باپ میرا ہے کتنا اچھا جگڑا تھا اور کاش کہ یہ بڑاپے میں بھی جگڑا ہوتا لیکن بڑاپے میں نہیں ہوا بڑاپے میں وراثت پہ جگڑا ہوا ایک انٹ پہ بھائی بھائی کا گلہ کاٹ دیتا ہے اور جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے یقین جانو ہر بیٹا نظر جنراتا ہے کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے زیادہ ہیں یار یہ بات کتنی گھٹیا ہے کہ بیٹا یہ کہے کہ میرے بچے زیادہ میرے خرچے زیادہ ہیں ہم ماضی کے عراق پلٹے تو ہم دیکھیں چھے بھائی تھے ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ چار کو دار الرامان میں چھوڑاتے دو کی کفالت لے لیتے ایک جیسا کھانا ملا ایک جیسا لباس ملا ایک جیسی تعلیم ملی ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا اور اکیلا کفیل تھا آٹھ سے اٹھانہ گھنٹے کام کرنے والا بھوڑا کہاں سے اٹھا کے ہمیں کہاں لیا اور آج نلائے کتنی پلاد نکلی کہ کہتا ہے کہ میرے بچے زیادہ ہیں میرے خرچے زیادہ ہیں اور کچھ تو کہہ دیتے ہیں میرا گھر چھوٹا ہے اوہ باپ کے لیے چار پائی کی جگہ نہیں کچھ ایسے بھی نلائے کہ وہ کہتے ہیں بوڑا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نید خراب ہوتی ہے مقافہ آتے ہیں مالے بھائی جیسا کریں گے پھر آنے والے کل میں اپنی اولاد سے اس کے نتائج بھی دیکھنے پڑھیں گے تو ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار اس دولت کی دنیا میں قدر کرو دنیا میں کرو گے تو دنیا میں حزت پاؤ گے اور اگر ماں باپ روٹ کے چلے گے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں عرص کی اکیر شاد فرمائیے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریعت ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا بڑے گناہوں میں دوست ایک گناہ ماباپ کی نافرمانی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں جب پندرہ بری خسلتیں آ جائیں گی یہ باب الفط میں روایت موجود ہے فرمایا پندرہ بری خسلتیں آ جائیں گے تو ریحن حمراؤ امت انتظار کرے سرخ آنڈیوں کا وزلزلاتین زلزلوں کا زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابٹ توڑ حملے ہوں گے وہ پندرہ بری خسلتیں کون کونسی ہیں فرمایا مغنا من جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا وززکاة مغرمن مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے وطولی مولی غیر دین علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے وآتا رجل عمرتہو آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے وآکہ امہو ماں کے نافرمان ہو جائیں گے وآدن صدیقہو دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے وآکسہ آباہو باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے وشوری بطل خمور شراب عام ہوں گی اس امت کا اول آخر پہ لانتان کرے گا تو پھر کیا ہوگا سرخ آندھی آئیں گی پھر کیا ہوگا زلزلیں آئیں گے پھر کیا ہوگا زمین میں تنسا دیا جائے گا پھر کیا ہوگا آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے کب جوانوں جب ماں باپ اولاد کے روئیوں سے دکھی اور نالا ہوں گے پھر رحمتِ خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی اور ناراضگی کا اظہار کبھی سرخ آندھیا کبھی زلزلیں کبھی زمین میں تنسا دیا جائے گا آزان ہو رہے ہیں